آج پتہ کریں گے کہ رام نے جب راجے کیا تھا ایو دینگری پہ تو اس کی سیمائیں کہاں تک فیلی ہوئی تھی اتیاز کاروں کے پاس پختہ ثبوت نہیں ہے اتنا ہی ان کو ملے ہیں کہیں خدای میں بس ایک انومان ہی لگاتے ہیں لیکن ہم کوئی دوسری وجیان کا پریوک کر کے یہ پتہ کرنے کی کوشش کریں گے کہ ان کی سیمائیں کہاں تک فیلی ہوئی تھی اور اس ویجیان کو بھی جانیں گے تو نمستے میں پاہنیادو رامپورا جھجر ہریانہ سے دیلی انسیار رام راجے کی سیمائیں جب رام نے راجے کیا تھا تو اس کی سیمائیں جھجر گرو گرام کے پاس ایک چھوٹا سا قصبہ ہے جھجر ڈسٹک میں ڈلی کے یہ ویسٹ میں ہے پششم میں ہے جھجر اور بیری کے بیچ میں ایک جگہ ہے ڈگھل گاؤں ہیں وہاں تک رام راجے کی سیمائیں پھیلی ہوئی تھی جھجر اور ایوڈیا کا ڈسٹینس دوری لگ بھگر سات سو کلومیٹر کے آس پاس ہے اب آپ کہیں گے کہ یہ کیسے پتا ہوا اتیاز کاروں کو بھی یہ بات نہیں پتا ہے ٹھیک ہے یہی جانتے ہیں یہ جو آکاس دکھائی دے رہا ہے میرے اوپر پیچھے آگے چاروں طرف آپ کو ویڈیو میں دکھائی دے رہا ہوگا اس آکاس کے پاس پورانا ریکوڈ ہوتا ہے یہ آکاس ریکوڈنگ کرتا ہے پہلے جو گھٹنا ہے گھٹی تو ہو چکی ہیں وہ ساری ریکوڈنگ اس آکاس نے کر رکھی اور اس کے پاس اب بھی ہیوی ریکوڈنگ لیکن ویڈیانی کو کے پاس ایسا کوئی ڈیوائس مسین نہیں ہے جس سے کی وہ اس ریکوڈنگ کو یا اس جانکاری کو ڈاؤن لوڈ کر سکیں کیونکہ ابھی کوئی مسین ایسی نہیں بنی ہے اور اس لیے ہمیں پرانی باتیں پتا نہیں لگ پاتی ہیں لیکن یوگ سکتی سے یوگ درشتی سے گیان درشتی سے دیوی درشتی سے ہم اس آکاس کے ریکوڈ کو چیک کر سکتے ہیں اور اس آکاس کے ریکوڈ کو چیک کر کے وہاں سے ہم جانکاری لے سکتے ہیں ایسا یوگی کر سکتے ہیں عام آدمی یوکے تو یہ بس کی بات نہیں ہے وہ تو ایسا نہیں کر پائیں گے ہم اس ریکوڈنگ کو دیکھتے ہیں جب رام نے راجے کیا تھا تو ہمیں کیا پتا لگے گا اس کی سیماوں کے بارے میں ہمیں پتا لگ جائے گا یہ بھی ایک ویجیان ہے باریک ویجیان ہے شوچم ویجیان ہے جو ویجیانیکوں کو ابھی پتا نہیں لگ پایا ہے لیکن یوگیوں کو یہ پتا ہے اور آکاس کے ریکوڈ کو چیک کر کے ہم اور بھی باتوں کا پتا کر سکتے ہیں جو پورانے زمانے میں یا پاسٹ ٹائم میں ہو چکی ہیں جو گھٹنائیں گھٹیت ہو چکی ہیں تو آکاسک ریکوڈ چیک کرنے سے یہ پتا لگتا ہے کہ آیودھیا نگری کا ویستار جھجر ریشٹک جو کی ہریانہ میں ہے دلی گروگراؤں کے پاس وہاں تک تھا اور اس میں ایک گاؤں ہے ڈگل گاؤں جو کی جھجر اور بیری کے بیچ میں پڑتا ہے جھجر سے لگوک پانچ کلومیٹر کے آس پاس ہے پشچم میں تو دیکھئے اس ٹائم ان کی راجیہ کا ویستار پشچم میں سات سو کلومیٹر تک تھا اور جو رام مندر بن رہا ہے اس کا پربھاؤ بھی اتنے ایریا میں زیادہ رہے گا کیونکہ اس ایریا میں رام نے راجیہ کیا تھا باقی دوسرے دیسوں میں طرف جاتے ہیں تو وہاں رام مندر کا پربھاؤ اتنا نہیں ہوگا ویسے تو پوری دنیا میں اس کا پربھاؤ رہے گا لیکن اتنے ایریا میں اس کا پربھاؤ زیادہ رہے گا کیونکہ اتنا ایریا میں رام نے راجیہ کیا تھا تو ویجیانیکوں کو چاہیے کی اس آکاس کے ریکوڈ کو چیک کرنے والی مشین بنائے اور تب ہی ہمیں پرانی باتوں کا پتہ ہو سکے گا کیونکہ زیادہ پرانی باتیں ہو جاتی ہیں تو کتابوں میں بھی ان کا علیک نہیں ملتا ہے اور خدائی میں بھی اتنی باتیں نہیں پتہ لگ پاتی ہیں کوئی وسطو نکلتی ہیں کہنے کا مطلب ہے سٹیک جانکاری پرابت نہیں ہو پاتی ہیں پرانی باتوں کی تو ٹھیک ہے آج ایک اور ویجیان جانا ہم نے آگے ویجیان کو جانتے رہیں گے میں آپ کو پرنام کرتا ہوں آپ پون برم پرماتما ہیں کل پھر کسی ویجیان کو جانیں گے تب تک ویرام لیتے ہیں تو تھینکیو ویری مچ یہ جاننے کے لیے آکاشک ریکوڈ سے ہم یہ پتہ کر سکتے ہیں کہ کس کی سیمائیں کہاں تک تھی اس کا اتیاز کار بھی فائدہ اٹھا سکتے ہیں تھینکیو ویری مچ کل تک کے لیے